اسلام علیکم نور اتن چکن کورما بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس چکن ہے جو کہ یہ 750 گرام چکن ہے وہ میں نے ہڈی کے ساتھ لیا ہے اس میں ہمارے پاس یہ پیاس ہے جو کہ میں نے دو درمیانی سائز کی پیاس لیا ہے اور ان کا بہت ہی باریک سلائز میں کٹنگ کر لیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ 3 فوت کپ دہی ہے ایک ٹی سپون اس میں لہسن کی پیسٹ ہے اور ایک ٹی سپون ادھرک کی پیسٹ ہے دس سے بارہ جو ہے وہ میں نے بادام لیا ہے جن کے ساتھ سے باریک جو ہے وہ پیسٹ بنا لی ہے اس کے لئے ہم اس میں کیپڑا جو ہے وہ چند ٹاپس اس کے استعمال کریں گے جو مسائلہ ہمارے پاس ہیں اس میں یہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے میں نے نمک لیا ہے اس میں اس کے لئے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ لانمش پاورڈر لیں گے کوٹر ٹی سپون حلدی لیں گے ایک عدد تیز پاتھ ہے دو میرے پاس جو ہے یہ اس وقت داچینی کے جو ہے وہ سٹکس ہیں اور اس میں چھے سے ساتھ جو ہے وہ لانگ ہے اور ایک ٹی سپون اس میں جعفل جعویتری کا پاورڈر ہے اس کے لئے اس کے اندر جو ہے وہ دس سے بارہ بادام ہیں جن کو بیل کرنے کے بعد اس طرح سے اس کی سلائس میں کٹنگ کر لی ہے اور دو ٹی سپون جو ہے وہاں ہمارے پاس کشمش ہیں آخر میں جو ہم دن پر ڈالیں گے اس میں الائچی پاورڈر ہے جو میں نے چھلکے کے ساتھ جو ہے یہ لی ہے کوٹر ٹی سپون اور اس میں جو ہے وہ تین ہری مچے ہیں جن کو اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے یہاں دیکچی میں ایک کپ آئل گرم ہو رہا ہے اس گرم آئل کے اندر جو ہمارے پاس کشمش اور بادام ہیں سب سے پہلے ہم اس کو فرائے کر لیں گے آئل کے اندر بادام اور کشمش بہت اچھے طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کو باہر نکال لوں گے ہم اس کو ٹی سو پر نکال لیں گے تاکہ جو ایکسس اس کا آئل ہے وہ اس کے اندر جز پہچے کشمش اور بادام کو فرائے کرنے کے بعد اس کو ٹوائل جو ہے وہ تیز گرم ہو رہا ہے اس میں ہم یہ پیاس کھا جائے رہے ہیں پیاس کو بہت خوبصورت لائٹ گورڈن کلر آجکا ہے اب میں پیاس کو باہر نکالتی ہوں پیاس جو ہم نے لائٹ گورڈن کی ہے اس کو دہی کے ساتھ اس کی پیسٹ میں آلیں گے یہاں بلینڈر میں میں دہی ڈال دوں گے اس کے ساتھ پیاس اور دہی کی جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو گئی ہے پیاس کی پیسٹ بنانے کے بعد جو ہمارے پاس پیسپات دہ چینی اور لونگ ہے اس کو اس گرم آئل کے اندر ہلکا سا فرائے کر لیں گے ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد پیاس اور دہی کی پیسٹ اس میں ساری ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تقریباً دو منٹ تک فرائے کرنے کے بعد اب اس میں ہمارے پاس جو مسالے ہیں نمک مرچ حلدی اور جافر جاویتری کا پاورٹ یہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ اس میں لیسان ادھر کا یہ جو پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے اور بادام کی جو پیسٹ ہم نے تیار کی ہے یہ ساری پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ بہت اچھی طرح سے بہن جائے اور اس کو میں کھوڑی دیکھ لیے کور کر دوں گے مسالہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اور یہ جو ہے خوبی اس کے اوپر آکے ہے اب ہمارے پاس جو چکن ہے یہ ہم اس میں سارا چکن ڈال دیں گے تقریباً دو منٹ تک چکن کو مسالے کے ساتھ بھونے کے بعد اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل جائے چکن کو کبر کر دیں گے کورما بلکل تیار ہے تقریباً 20 منٹ میں یہ چکن تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہمارے پاس جو ہری میرچیں تھیں اور الائچی پاورڈر یہ ڈال دیں گے کشمش جو ہم نے پھرائی کی تھی یہ ساری کشمش اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑے سے بادام ڈالیں گے کچھ ہم اوپر گانش کے لیے رکھیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر کے بڑے کے چند ڈال دیں گے اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے میں دم پہ رکھوں گے نورتن چکن کورما بلکل تیار ہے تھوڑی سی دیر میں نے اس کو دم پہ رکھا ہے تھوڑا سی کہ یہ تھنڈا ہوا ہے تو اس کے اوپر آئل بھی آگیا ہے اب میں اس کو ڈش اوڈ کرتی ہوں جو بادام ہم نے پھرائی کیا تھے یہ بادام اب اوپر اس سے گانش کر دیں گے اسے نورتن چکن کورما بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ کورما تیار ہوتا ہے جسے آپ داکھوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور میرے کر میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میری کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایگون کو ضرور پریس کریں اور ایک option پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو میں سکیں شکریہ شکریہ